اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اپنے گھر میں سب خیریت سے ہوں گے تو میں آئیشہ ملکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اور اس ریسپی کا نام ہے ملک کیک جو بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل میتھڈ سے بنائیں گے چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک کڑھیا اور اس میں جائے گا دودھ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دیل لیٹر کے قریب دودھ جو فل فیٹ ہے اس کو میں نے ابھی تک اوبالیا نہیں تھا اب میں نے چڑھایا اس کو گیس پر اوبالنی کے لیے اور اس میں ساتھی ڈال دیجئے ایک کپ کے قریب چینل دودھ میں پہلے ایک اوبال اچھا سا آ جائے گا اور اس فل پر گیس ہے آپ کو فل پر ہی رکھے اس کو پکانی ہے اور اسی طرح سے جب تک ایک اوبال اچھے سے نہیں آ جاتا اس کو اسی طرح سے آپ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے ہمارا دودھ لپٹ نہ جائے تو اسی طرح سے آپ کو چلاتے چلاتے اچھے سے ایک اوبال آنے تک پکا لینا ہے اور گیس کی فلیم آپ کو فل پر ہی رکھ رہی ہے تو یہ دیکھئے دودھ میں ایک اوبال آ چکا ہے پھر اس میں جائیں گے کچھ ایک میں نے یہاں پر لیا ہے ایک نیبو کا رس تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں آپ کو ڈالنا ہے اور گیس کی فلیم فل پر رکھنی ہے اس کا ہم کو پانیر یا چھینہ نہیں بنانا بس تھوڑا سا پھڑ جائے دودھ اس میں اچھے سے دانے دکھنے لگے کیونکہ ملک کی کیک کا وہ ہی مزہ ہوتا ہے جب اچھے سے دانے دار بنتا ہے جو ملک کیک جسے ہلوائیوں ہم ہلوائیوں کیاں بنتا ہے بس اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالتے ہوئے اس طرح سے آپ کو چلاتے رہنا ہے گیس کی فلیم آپ کو فل رکھنی ہے بس اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ دودھ کڑھائی سے باہر نہیں گرے اور جتنے بھی سائٹ سائٹ پہ یہ ملائی لگ رہی ہے اس کو بھی آپ نکالتے رہیے گا ساتھ ساتھ اور آپ نے دودھ فل فیٹ لینا ہے تب ہی وہ ملک کیک کا تب ہی مزہ آئے گا یعنی یہاں پر ابھی آدھے نیبو کا رس ڈالا ہے جب دانے اچھا سا دکھنے لگے اگر آپ کو کم لگے کہ ہاں ابھی ٹھیک سے دانے نہیں بنے اس کے تب آپ آدھا جو بچا ہے نیبو کا رس وہ بھی ڈال دیجئے گا تو اس میں میں جو آدھا نیبو کا رس بچا ہوا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہلکا سا دور اب دیکھئے تو دودھ میں اچھے سے دانے نہیں بن پائیں اس لئے میں نے یہاں پر آدھے نیبو کا رس اور لیا ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے اس میں جائے گا یہ نیبو کا رس اگر دو تین ڈراؤپ میں ہی اچھے سے دانے اس میں بن جاتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو پورا آدھا نیبو کا رس ڈال دیں گے ابھی میرا اتنا یہ بچا ہوا ہے ایک نیبو ڈالا تھا آدھا نیبو میں نے اور لیا آپ یہاں پہ وینگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وینگر کو ڈیلوٹ کر کے ڈال ہیے گا پانی میں تو یہ ہو گیا ہے اس میں سے یہ دیکھئے اس میں سے اچھے سے دانے دکھنے لگے پتہ نہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کی نہیں اب دھیرے دھیرے پکتے پکتے یہ ہی دانے بڑے بڑے ہو جائیں گے جیسے ملک کیک میں آتے ہیں اس ٹائپ کے اور آدھا نیبو کے رس میں سے اتنا رس بچ گیا اب اس کو نہیں ڈالنا اسے کو فول فلیم پر آپ کو چلاتے ہوگے دودھ کا سارا پانی سکھا لینا ہے اور کنارے جتنی بھی یہ ملائی لگ رہی ہے اس کو بھی ریموف کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ دودھ کا کلر بھی اب چینج ہونے لگا ہے اور کونٹیٹی بھی دودھ کی کم ہونے لگی ہے آپ کو اس کو چلاتے ہی رہنا ہے جتنی بھی یہ ملائی ہے ان کو سپرٹ نہیں ہونے دی جائے گا بس چلاتے رہیے کہ دودھ ملائی آپس میں مکس رہے ہیں اور گیس کی آنچ آپ کو فل پر رکھنی ہے پورا اس کو ایسا ہی چلاتے لاتے سارا پانی دودھ کا سکھا لینا ہے تو یہ دیکھئے پانی ہمارا آدھی سے زیادہ سوک چکا ہے دودھ پوری کڑھیا بھرا تھا لیکن اب یہ آدھی کا بھی آدھا رہ گیا ہے تو ابھی ہمیں اس کو روپنا نہیں ہے اس کو ابھی اور پکانا ہے ابھی اس میں اور پانی ہے تو اب یہاں پر آپ ڈال دیجئے یہ دو ہی لائچے کے دانے آپ کیوڑا ووٹر بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ لائچے کا لائچے کے دانے ڈالے ہیں خوشبو کے لئے اور اچھو سے خوشبو آتی ہے ایسے بس یہ دیکھئے بس ایسے ہی دانے چاہیئے اتنے ہی بڑے بڑے تھوڑا سا اس کو اور سکھائیے اس کا پانی ابھی اس میں بہت پانی ہے ابھی یہ اور سکھے گا ابھی بھی آپ کو گیس کی آنچ فل پر رکھنی ہے اور اس کو برابر سے چلاتے رہنا ہے کیونکہ اب یہ تیز لپٹ اب یہ لپٹ سکتا ہے تلے میں تو اس وجہ سے اس کو اسی طرح سے چلاتے رہیے گا تاکہ یہ نیچے سے لپٹ نہ جائے اگر آپ کو ہماری ریسیپی ذری سے بھی اچھی لگتی ہے تو پلیس سبسکرائب کر کے جائیے گا اور لائچ بھی کریے گا اب دیکھیں اس کا پانی اور سوک چکا ہے اب اس میں ڈال دیجئے آپ دو چمچ دیسی گھی اب دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آگیا ہے اور اس نے ساری گھی بھی ریلیس کر دی ہے تو اب یہاں پر آپ کو گیس بند کر دی رہی ہے آپ کو لے لینا اس طرح سے کوئی بھی گہرا برتن میں نے یہاں پہ لے اپنی بیکنگ بول اس کو اچھے سے گھی سے کر دی جائے دیسی گھی سے پھر آپ نے جتنا بھی یہ ملک کیک بنایا ہے اس میں ٹرانسفر کر کے اس کو اچھے سیٹ کر کے اس کو بلکل ڈھاک کے دم ایک یہ کپڑا میں نے لیا ہے اس کو بھی اچھے سے کور کر کے تاکہ یہ دیر تک گرم رہے اور اس کو رکھ دیجئے کسی گرم جگہ پہ کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد تو جی لیجئے ہو گیا ہے میرا ملک کیک تیار دیکھنے بھی خوبصورت ہے خانے میں بھی اچھا ہے بہت ٹیسٹی ہے ایک بار آپ ٹرائے ضرور کریے گا گھر میں بس نیبو کا رس تھوڑا کم ڈالیے گا مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا تو خائیے خلائیے خوش رہیے ملتے ہیں آپ نے نیکس ویڈیو میں کوئی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھ کو یاد رکھئے گا فیح مان اللہ